اندور میک تیس ورشی یوک کے دوارہ خود خوشی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرتک کی پتنی پچھلے تین چار سال سے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہیں پتنی کے پرزن اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہتے جس کے چلتے یوک نے دپریشن میں فاسی لگا کر موت کو گھلے لگا لیے دنسل معاملہ اندور کے ہیرانگر تھانہ شیطر کے لوہیا کالونی کا ہے جہاں تیس ورشی آشش قدم نامک یوک نے اپنے گھر میں فاسی لگا کر خود خوشی کر لی مرتک کے بڑے بھائی کے انسار آشش اور اس کی پتنی کے بیچ ویوات چل رہا تھا جس کے چلتے وہاں تین چار سال سے اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی ہے آشش جب بھی اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فون لگاتا تھا لیکن پتنی فون کارٹ دیتی تھی تو وہیں مرتک کے سبرزوں کا کہنا ہے کہ آشش کو سسرال پکش کے لوگوں دوارہ دھمکی دی جا رہی تھی جس سے پریشان ہو کر اس نے اپنی جان دے دی فلال پکش نے مرگ غیم کر جان شروع کر دی ہے میرا چھوٹا والا بھائی ہے آشش قدم اور پتنی کے مائکے چلے جانے کران وہ ڈپریسن میں تھا وہ بات نہیں کرواتی تھی بچوں سے بات نہیں کرواتی تھی اور اس کے قرآن وہ کافی پریشان رہا اس کے قرآن سے وہ کافی زیادہ ہی مطلب پریشان ہی تھا تو اس قرآن سے اس نے یہ قدم اٹھا لیا کام تو مستریہ کرتا تھا مکان کا یہ کل ساڑھے تین تین کے قریب کی بات ہے پتنی سے بیوات بات چیت ہوتی تھی اس کو نئے نمبر سے لگاتا تھا تھا اب ہم تو تھے نہیں اس نے کبھی لگایا ہو یا کچھ اس نے بولا ہو کہ وہ کئی بار اس کی پتنی یا اسے گھر والے اس کو دھمکی جتے بھی تھے کہ یہاں پر آیا تو ہم تیر کو مروا دیں گے یہ کروا دیں گے اس کے ساسور اس پر اس کے پوپا ساسور اور اس کے بھائیوں نے کئی بار اس کو مارا بھی ہے وہاں پر بلا بلا کے کئی بار اس کو مطلب اس طریقے سے اس کو پریشان کر لیا کہ وہ اس نے مطلب آخری مطلب مرنا ہی اس نے کچھ ہی سمجھا اور اس سب کا کارنڈ کے جمعہ داری ہے وہ لوگ ہیں اس کو سوزرالپکش کا لوگ کیس لگا رکھا ہے اس نے جھوٹے پر کرنے میں اس نے کیس لگا رکھا ہے ہم نے آوے دن بھی دیا تھا کہ بھائی یہ لڑکی ہمیں خسادے کے لئے پھر بھی ہم پرساسن نے مطلب اس طریقے سے ہماری وہ بات نہیں رکھی کیس لگنے کے بعد وہ اپنے آپ میں مطلب اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ میرے کارنڈ میرے گھر والے ہی پریشان ہیں تو اس کارنڈ وہ کافی پریشان ہی تھا مطلب دیکھا ہے تو اسی چکر میں اس نے سوچا کہ میرا پریبار میری ویسے دکھی ہے مطلب پریشان ہو گیا ہے اور وہ رج جو آنی رہی ہے اس کارنڈ سے اس نے یہ اپنے کبیٹ کھڑی لہیہ کالونڈی میں گھر پر ہی سوشیل قدم بڑا بھائی ہے یہ مستقہ نام ہے اپنے گھر پر اپنے کمرے میں پاسی لگا گا پریشان ہوں نے بتایا کہ اس کی پتنی قریب تین سال سے اپنے بھائی میں رہ رہی ہے اور دھیج اور اس کا فرقن چلنا ہے اس کے دو بچے بھی ہیں ایک بچہ نو سال کا ہے ایک سات سال کا بچہ ہے بچے بھی اپنی مائی کے میں پتنی کے ساتھ میں کلن کے ساتھ میں رہ رہے ہیں ابھی تو میرے پاس میں جو بچی جائے ہیں یہی ہے یہ رہنے والا لائیہ کالونی کرنے والا ہے اور سے ہاردک پریجاپت کے رپورٹ رہنے والاampf مائی mettھر hyensemble